موسیقی ہمارے وطن پاکستان کے ہر دور میں دو قومی اداروں ریڈیو پاکستان اور پاکستان چیلیویجن نے تاریخی کردار ادا کیا اور قومی تشخص کو دنیا میں روشناس کرایا ساتھ ہی ایسے ایسے انمول ہیروں کو فن کی دنیا میں روشناس کرایا جو پاکستان کی پہچان بنے اور عوام کے دلوں پر راج کرتے رہے موسیقی اپنی خدا ادار صلاحیتوں کے ساتھ ایسے ہی ناموار شخصیات میں سن ساٹھ اور ستر کی دہائیوں سے لے کر آج تک فن کے ذریعے سامین اور ناظرین کی محبتیں سمیٹھنے والی ایک معروف فنکارہ ریڈیو اور ٹی وی پر اپنی بے مثال اداکاری سے آج تک مقبول ہیں انتہا کی ذہین اور ورسٹائل فنکارہ ذہین طاہرہ جنہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان کراچی سے انیس سو سرسٹھ میں سلیم گلانی کے پروگرام لوری سے ڈولی تک سے کیا اس کے بعد اردو کے مشہور ناول پر مبنی سیریل خدا کی بستی جس کو عشرت انساری اور رشید عمر تھانوی نے ڈیریکٹ کیا ذہین طاہرہ نے اس میں اپنے فن کے جہور دکھائے اور یہاں سے شہرت کے بلندیوں کی جانب روان دوا ہوئی آپ کو پاکستان ٹیلویجن کے مشہور پوڈیسرز اور ڈیریکٹرز سید امیر امام عشرت انساری نصار حسین سگندر شاہین قاسم جلالی قازم پاشا اقبال لطیف شہزاد خلیل سہیر خان شاہد اقبال پاشا اور دیکھر پوڈیسرز اور ڈیریکٹرز کے ساتھ اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا آپ کی مشہور دراما سیریلز اور لانگ پلیز میں خدا کی بستی شما اماوس محبت بہتہ دریہ گردش زینت اور حج اکبر شامل ہیں ذہین طہرہ کی فنکارنہ صلائیتوں کو سرہتے ہوئے حکومت پاکستان نے سن دو ہزار تیرہ میں انہیں تمقے امتیاز سے نوازا پاکستان ٹیلیویجن نے بھی ان کی خدمات کو سرہتے ہوئے دو ہزار تس میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے انہیں نوازا اس کے علاوہ پی ٹی وی نے انہیں دو ہزار گیارہ میں سلور جوبلی ایوارڈ سے نوازا ہم ٹی وی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دو ہزار پارہ میں ان کے لیے مختص کیا گیا اور اس کے علاوہ گریجویٹ ایوارڈ اور نیشنل ایوارڈ بھی ان کے حصے میں آئے ہیں اس کے علاوہ آپ نے فلموں میں بھی اداکاری کے جادو جگائے جن میں نظر الاسلام کی فلم خواہش اور اقبال کاشمیری کی فلم سڑک قابل سکر ہے ذہن طاہرہ کو ساتھی پیار اور احترام سے جینا یا جینا باجی کے نام سے بکارتے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کے تمام نشب و فراز میں ساتھیوں کو سکھایا کہ جینا کسے کہتے ہیں حوصلے اور حمد کی خوبصورت مثال ہماری جینا ہماری ذہن طاہرہ کا فن سلامت رہے کہ وہ حسین اور اگروج کے طور کی نشانیوں میں سے ایک ہیں موسیقی